بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو کے ساتھ جس کے اندر ہم بات کریں گے ان پاکستانیوں کے حوالے سے جو لوگ سعودی عرب کے اندر کام کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں ان کے لئے ایک اچھی خبر سعودی حکومت کے طرف سے آئی ہے اور یہ خبر میں آپ کو فلپینوں ٹائمز کے حوالے سے اس سے سورس سے آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس خبر کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں اور مختلف ذرائع سے آپ کو اس خبر کی تصدیق بھی ہو جائے گی اور میں ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ کو ٹویٹ بھی بتاؤں گا جس سے آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو عربک پڑھنی اور سمجھنی آتی ہے تو آپ لوگوں کو ایزیلی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا لیکن میں آپ کو اردو میں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر کے بتا رہا ہوں تاکہ جن بھائیوں کو میری طرح ان کی انگلیش کمزور ہے ان کو تھوڑی سی مدد مل جائے اس چیز کو سمجھنے کے لیے تو ہیڈ لائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں سعودی ایکسٹینڈز اکامہ ویلیڈیٹی فار تھری منٹس تو سعودی عرب نے اعلان کیا ہے سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو اکامہ ویلیڈیٹی ہے جو آئی ڈی ریزیڈنٹ آئی ڈی ہوتی ہے اس کی ویلیڈیٹی کو تین مہینے تک بڑھا دیا جائے گا یہ کل لوگوں کے لیے اعلان کیا گیا ہے جو لوگ سعودی کے اندر رہتے ہیں یا سعودی سے بائر ہیں ان کے لیے کیا سیچویشن ہے کیسے اس چیز کو اپلائی کیا جائے گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا تو آپ لوگ اگر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آ جائے تو سعودی عربیہ تو جو سعودی عرب ہے سعودی حکومت ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو ویلیڈیٹی ہے ریزیڈنٹ آئیڈیز کی اس کے جو ایکسپیٹریٹس کی ریزیڈنٹ آئیڈیز ہیں وہ جو ایکسپائر ہو رہی ہیں وہ کب سے ایکسپائر ہو رہی ہیں ان کا ایک ٹائم فریم بھی بتایا گیا ہے کہ اس ٹائم فریم سے لے کے اس ٹائم فریم تک وہ اگر آئیڈی ایکسپائر ہو رہی ہے تو اس کو آٹومیٹیکلی ہم تین مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کریں گے تو یہ جو سیچویشن چل رہی ہے اس سیچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے تو وہ بتایا جا رہا ہے آپ کو جنرل ڈیریکٹوریٹ آف پاسپورٹس کی طرف سے یہ چیز اناؤنس کی گئی ہے جو کہ انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی ڈالا ہے کہ ایڈنٹیٹی کارڈز ہیں جو ایکسپائرٹس کے وہ آٹومیٹیک ایکسٹینڈ ہو جائیں گے فار تھری منس تین مہینوں کے لیے اور ان پہ کوئی ایکسٹرا فیز آپ سے نہیں لی جائے گی ایکسٹرا فیز اس پہ نہیں ہے مزید ان کا کہنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ان لوگوں پہ اپلائی ہوتی ہے جو لوگ جو کام کرنے والے ورکرز جو ہیں کمرشل اور انڈسٹریل سیکٹرز میں کام کرتے ہیں جو پرائیوٹ سیکٹرز ہیں ان میں کام کرتے ہیں اور جن کی جو ایکسپائری ہے جن کے کارڈ کی ایکسپائری ہے جو وہ ہوگی یا تو ہو گئی ہے یا ان کی ایکسپائری جو ہے اٹھارہ مارچ سے لے کے انٹل جون تھرٹی ہوس کارڈز ہیف ایکسپائیڈ اور ویل ایکسپائیڈ فرام ایٹین مارچ انٹل جون تھرٹی مارچ تو ان اس ٹائم فریم کے اندر جن کے کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں یا جن کے کارڈ ایکسپائر ہوں گے ان کی آٹومیٹیکلی ایکسٹینشن ہو جائے گی تین مہینوں کے لیے بجائے وہ کنگڈم کے اندر رہ رہے ہیں یا اس سے باہر ہے تو ان کی آٹومیٹیکلی ایکسٹینشن ہو جائے گی تو جو ایفیکٹڈ انڈیویجول ہے ان کو ٹیکسٹ میسج کر کے نوٹیفائی کر دیا جائے گا یہ میں آپ کے سامنے ایک ٹویٹ لا کے رکھ رہا ہوں جو سعودی ریزیڈنٹس ہیں یا جو ایرابک کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ یہ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں ہماری جو ایرابک ہے اس کے وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں یا پڑھ سکیں تو ہونی چاہیے ہر بندے کی ہونی چاہیے کیونکہ آپ جس کنٹری کے اندر رہتے ہیں اس کی لینگویج آپ کو سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے آپ اس کی لینگویج کو فالو کریں اس کی لینگویج کو سمجھیں آل دو انگلیش جو ہے وہ ہر ملک کے اندر جو ہے وہ چلتی ہے لیکن جس ملک کے اندر آپ رہیں اس ملک کی لینگویج کو آپ لوگ ضرور سیکھیں بہت زبردست اس کا جو فائدہ ہوتا ہے بہت فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ مسلمان ہیں آپ پہ تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہ یہ چیز جو ہے وہ واجب ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں ایرابک تو بہت ہم بچپن سے ہی جو ہے سنتے پڑھتے آئے ہیں جو ان کے لوگوں کے لیے جن کو ایرابک آتی ہے